اچھا پاس کیا بات ہے کیوں روٹے ہو کافہ لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم برگار جی رہا ہے لشکر مارا گیا اور علم دار رہ گیا بڑی توہین ہوتی ہے یہ سننا تھا کہ غبرائے اردے قاسم قیمے میں گئے اور جا کے اپنی والدہ جرامی سے کہا امہ اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف امہ لیلہ کا دھر برباد ہو چکا دوسری طرف غینب کے نور نظر مارے گئے علی کا پورا دھر ختم ہو چکا اب اگر چچا جائیں گے حسین کی کمٹ ٹوٹ جائے گی امہ اب کیا صورت ہے تو مانے کا بیٹا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بازو سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی نے لکھیا تھا وہ خط ہے چچا کے نام جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقینا یقیال ہوگا کہ حسن ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی دیکھو بیٹے تم جاؤ اگر اس کے باز بھی ضرورت پڑے تو میں خود باہر آ جاؤ چنانچہ حسن ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حرز لیے ہوئے جناب خاصن حسین کی خدمت میں آئے چچا کو سلام کیا خط کو بھیج کیا حسین ابن علی نے بھائی کے خط کو دیکھا پکار کے روئے اور ایک مرتبہ کا خاصن یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تمہاں کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں میں تم کو کہتے ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ گویا بھائی کو بھیجا ہوں حسن ابن علی کو بھیجا ہوں تھے رو حسن تھے رو اب بات اجازت چاہتے ہیں دیکھیں کیا ہو اچھا ہے قاتل تمہاری عمر ہی کیا ہے چمسن ہو رہو ان بیبیوں کا خیال کرو ان بچوں کا خیال کرو اتنی باتیں جو سنی تو ایک مطلبہ گھبرا کے دو سے امہ کی جسٹت میں آئے اور کہ امہ اگر خیامت واقع ہو گئی اور سادی ساطمہ نے آپ سے پوچھا کیوں امہ فروا میرے بچے کا ڈھر ہو جہ گیا اور وہ نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا تو کیا پتلا ہوگی امہ اتنا سننا تھا کہ سادر کو سر پہ سے ڈال لیا پھیلے کے پرتے کو اٹھایا امہ فروا پاہر نکل آئی اُسان نے آواز دی ارے میں ابھی زندہ ہوں یہ قوم دیدی باہر نکل رہی ہے اُمہ فروا نے پکار کے کہا مولا تیرے حضر نہ رہی ہے اُسان جس نے علی آگے پڑھ گئے پر احترام سے کہا مولا تیرے حضر نہ رہی ہے مولا یہ تیرے حضر نہ رہی ہے آقا خاتم کو نرے دیئے اتنا سننا تھا کہ حسان خاتم چلی پڑھ گئے طلب طلب کے روے ہاتھ میں ہاتھ لے گئے جہاں خاتم ایک زل کی بات کہتا ہوں میرے لال بہی طب اللہ تھی میرے لال کے بات کو دیر آ دے میں علماء مقاتل کی ان تفصیلی مباہت میں نہیں جانا جاتا مگر صاحب ریاض القدس نے یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا دیا اور کیا کرنا چاہیے تھا خیمے میں آئے اور ایک مرطبہ کا بھابی میرے بھائی کا امامہ میرے بھائی کی پوشا میرے بھائی کے اصلہ جنگ اس میرے بچے کو پہنا دیے جائے اور جب اچھی طرح سے قاسم کو سجا لیا اپنے خیمے میں آئے ہر طرف دیکھا آوازی زہنے اب یہ آخری نشانی ہے میرے بھائی کی میں اس طرح میں اس بچے بچے ان کے پیدا میں بھید رہا ہوں میں آج آپ کے سامنے اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ بات کہتا ہوں سنو جہاں جہاں آواز جاتی ہے یاد رکھو حسین شاید ہی علی اکبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا خاسم کو چاہتے تھے میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا باہر نکلے اور ایک مرتبہ آواز بھی اب آپ سرے خاسم جائیں گے اب آپ سر سے لے کے پہر تک کامنے لگے آج کیا مولا حضر کی نشانی بھی ہوت جائے گی اور یہ بھائی بات ہی رہ جائے گا مولا بری زندگی بے کر مظر حکم ایمان تھا ایمان نے قاموش کر دیا آواز بھی بھائی سواری طلب کرو گوڑا آرہ گوڑا آرہ دیکھئے یہ فرق ہے جب علی انبر کا دھوڑا آیا تھا تو علی انبر خود سوار ہو گئے لیکن جب قاسم کی سواری آئی علماء مقاتل نہ لکھا چچانے بچی جگر کو ادوے جاتے تھے حضر 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 حض کہ یہ نہمان ہم سے نقطت ہو کل دو دن باقی رہ جاتے ہیں اس لیے کسی بات سے نہ میں قیال کرتا ہوں نہ آپ قیال کریں سنے روئے باتم کریں اگر زندگی نے وفا کی تو پھر وزالے آئندہ دیکھیں گے اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے تو مولا کی قدمت میں عرض کریں گے مولا ہم نے یہ قدمت کی قبول فرمائیے وہ زوران آواز ہے یقیناً رحمت واسعہ سے کاملے میں قاسم کو گوھے پتہ جوار کیا اور دولوں ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کیا اور آنکیا پر دردگار بھتیجے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھائی کی نشانی تھا میرے مالک آج خائن کے دل اور صبر کا انتہار لیا جا رہا ہے تو بچہ چلایا ایک مرتبہ جو یہ شگاست نے قاسمت نے حسن نے یقا پارک پہلوانا نے لسکر کو قبل کرنا شروع کیا آجا معلوم ہو رہا جا کہ حسن کا جو یہ جہاد مجھ اچن ہو گیا ہے چار پہلوانوں کو قتل کیا کسی کی لڑائی میں قتل ہونے والے پہلوانوں کے نام نہیں لیے گئے سوا جناب قاسل کی جان کے پہلے پہلوان کو قتل کیا دوسرے کو قتل کیا تیسرے کو قتل کیا ان بچوں کے پہل کو قتل کیا اور ان کے بانچوں میں آلا دیں کوئی ہو میرے مقابل میں آنے والا لسکر دشمن ہو گیا تھا کہ ہمارے سردار مارے گے اور طرح سے پہلوانے گے اکرین دنکھا سنگلے گے ترنکھ بھی کلا زکمی رکھتا یہ زند جملے یادت لے کے قابل ہیں جب بھتیزہ زکمی ہوتا چلا تو حسین نے ابباد سے کہا ابباد اب چلو اب چلو قاسم کو بچا لیں گے یہ لشکر اپنے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتا ہے ایسے ایک بلدل ہے میرے بچے میں تیروں کی بارش کر رہے ہیں میرے بچے میں پچھر پھوک رہے ہیں دور پہ حملہ کر رہے ہیں کوئی مقابل جاتے نہیں لوکہ ہے کہ اتنے میں آل آل آئی چچا جائے چچا جائے اب میں جو ازنگل یا امت جا جائے اب میں جو ازنگل تو ایک مطلب جلائی کہ عباس جب ادھر سے حملہ کرو میں ادھر سے حملہ کرتا ہوں ایسے بچے آگے لائے چوزہ کیتے حسین نے حملہ کیا حسین نے حملہ کیا حسین نے علی اکبر کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا عباس کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا آل محمد کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا اب جو ازنگل شہروں نے حملہ کیا خودر کا لسکر ہی دھروا خودر کا لسکر ہی دھروا حسین بھولو جنی سے آگے بھول محمد کیا